یاد کی ندرت و کمال کے تذکرے کرتا رہتا ہوں حضور کی عدمِ مسئلیت بتاتا رہتا ہوں میرا محبوب ایسا ہے میرا محبوب ایسا ہے تم میرے محبوب کو تک لو تو تم بے ہوش ہو جاؤ ساری جب سے زمانہ شروع ہوا جب تک ہے میں فریشتوں کے سامنے حضور کی تعریف ہی کرتا رہتا ہوں یہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سَنَاتُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اِسَنَاؤُهُ الْجَمِيلِ وَإِظْحَارُ عَظَبَتِهِ عِندَ الْمَلَائِكَةِ آپ بات کو سمجھ گئے اب یہ معنی آیا کہاں سے اگلی بات امام بخاری نے اس معنی کو دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری نے دکھایا میری تو عادت یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے باہر بات نہیں کرتا اور جب حدیث پر آتا ہوں تو اولا ہر شاہ بخاری اور مسلم سے کرتا ہوں پھر باقی کتب حدیث سے بھی کرتا ہوں یہ جو معنی بیان کیا یہ معنی آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا اس لیے کہ جب صحابی اور تابعی روایت کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے وضع نہیں کرتے وہ آقا علیہ السلام سے روایت کردہ مانا لیتے ہیں یہ امام بخاری نے روایت کیا اور روایت جلیل اور قدر تابعی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیہ عنہ سے امام بخاری نے جامع السحی سحی بخاری میں روایت کیا اور اس کو پھر حضرت ابو العالیہ کے علاوہ حضرت ربی بن انس رضی اللہ تعالیہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا یہ معنی اور وہ معنی کیا ہے سلاة اللہ علیہ النبی ہوا سناؤہو علیہ اند ملائکت ہی والتعظیموہو یہ سی بخاری کا معنی ہے کہ اللہ کا حضور پر درود پڑھنے کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے حضور کی حمد و سنہ کرنا ہے والتعظیموہو اور حضور کی شان کو برہا چڑھا کر بیان کرنا ہے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا ہے اب ایک عجیب بات ہے یہاں ایک نکتہ بتا دوں بعض احباب جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ متعلہ نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے وہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں ہر وقت حضور علیہ السلام کی شانی بیان کرتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہر وقت حضور کی شان بیان کرتے رہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں اور یہ تو شخصیت پرستی ہے ماذا اللہ یہ مبالغہ آ رائی ہے یہ سوال بعض وقت ہوتا ہے یا نہیں تو سوچ جواب سمجھ لیں پوری زندگی کام آئے گا اس لیے بھئی یہ ارزام خدا کے لیے ہم پر نہ دیں یہ ارزام خود خدا پر دیں یہ ارزام ہمیں نہ دیں ہم تو مجبور ہیں قیدی ہیں ہمیں تو کسی نے اپنی سنت اور عمر کے ذریعے مجبور کر رکھا ہے ہمیں الزام نہ دیں اگر ہو سکے تو اللہ کو دیں ماذا اللہ یہ اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا رہتا ہوں یہی معنی ہے الصلاة علن نبی کا اب جسے یہ اعتراض ہو کہ ہر وقت عظمت مصطفیٰ کا موضوع کیوں ہے یہ موضوع ہمارا نہیں یہ موضوع خطاب خدا کا ہے یہ اللہ کے خطاب کا موضوع ہے ہر وقت اور پھر اس کو میں نے کسی کمزور کتاب سے نہیں لیا سیدھا صحیح بخاری کا حوالہ دے دیا کتاب التفسیر صحیح بخاری کی اٹھا لیں ان اللہ و ملائکتو یسلول علن نبی صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر پڑھئے امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ صلاة علن نبی کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ حضور کی حمد و سنا کرتا اور حضور کی عظمت کے چرچے بیان کرتا رہتا ہے تو امام بخاری پہ دیزام لگا دیجئے تاکہ سارے کٹھے تو ہو جائیں نا یہ بات سمجھ گئے یہی معنی پھر امام بحقی نے اور امام حلیمی نے امام حلیمی نے شعب الیمان میں بھی بیان کیا فرماتے ہیں اللسان التعظیم یعنی حضور کی عظمت میں کلام کرنا یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاة پڑھ اور پھر اگلا سوال اللہ کا صلاة تو یہ ہوا اللہ جو حضور پر صلاة پڑھتا ہے وہ تو یہ ہوا کہ سناؤہو علیہ اندل ملائکہ و تعظیمو حضور کی عظمت کو بیان کرنا تعظیم کا مطلب ہے حضور کی عظمت کو بیان کرنا یہ صلاة اللہ ہے علن نبی اب یہ جو اگل لفظ آیا ہے وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اب فرشتے جو صلاة پڑھتے ہیں اس کا مانا کیا ہے اور جو ہمیں حکم دیا کہ تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی صلاة پڑھو اس کا مانا کیا ہے اس کے دو مانا ہے ایک یہ کہ اللہ جب حضور کی حمد و سنا فرماتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی تو مَلَائِكَتُهُ تو جو فرشتے صلاة پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کا یہ کلام سن کر حضور کی شان سن کر ایک مانا تو یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں وہ مولا اور بیان کرتے ہیں اللہ وہ مزید طلب کرتے ہیں مولا اور بیان کر مصطفیٰ کی شان وہ التجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں مزید بیان کر حضور کی شان اضافہ طلب کرتے ہیں کیا کہ اور بیان کر مولا ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے ہمارے دنوں کو ٹھنڈا کہا رہی ہے آپ کے محبوب کی بات مولا حضور کی شان اور سنا ایک مانا ہے اور دوسرا مانا یہ ہے جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا لئے اور امام راغب اسفہانی نے مفردات القرآن میں بھی بیان کیا اور علامہ ابن القیم انہوں نے بھی بے اصاحب زاد المعاد وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مانا یہ ہے کہ پھر اللہ کی زبان سے حضور کی شان سن کر وہ سراپا پیکر تعظیم بن جاتے ہیں ان کے اندر خشو اور خضو کی کیفیت آ جاتی ہے جیسے رکوع اور سجود میں اللہ کی عبادت کے لئے بندہ جھکتا ہے نا تو خشو اور خضو ازار تعظیم ہے اللہ کے لئے اس طرح حضور کی شان سن کر تشبیحا تشبیحا وہ آقا علیہ السلام کی عظمت سن کر وہ کانک اٹھتے ہیں ان کے دل لرس جاتے ہیں شوق اور محبت اور اشتیاک اور عشق میں اور وہ حضور کی تعظیم اور تقریم کے پیکر بن جاتے ہیں اور وہ سراپا آقا علیہ السلام کے لئے عدب بن جاتے ہیں تو فرشتوں کا سلاد پڑھنا یا دعا کرنا ہے کہ مولا حضور کی شان اور بڑھا حضور کی عظمت اور بڑھا حضور کی حسن و کمال کا تذکرہ اور زیادہ کر یا یہ عرض کرتے ہیں اور ساتھ خود سراپا عدب و نیاز بن جاتے ہیں یہ ہے فرشتوں کا سلاد پڑھنا ابن کثیر کی تفسیر راضی اٹھا لی اب اسی طرح امام ابو العالیہ کا جو میں نے بتایا ان کا قول آ گیا صلاة اللہ تعالی علی نبیہ سناؤہ و تعذیبہ و صلاة الملائکت و غیرہم تربو ذالک لہو من اللہ تعالی والمراد تربو الزیادہ تربو الزیادہ فرماتے ہیں اور فرشتوں کا اور امت کا سلاد پڑھنا اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالی تو حضور کی جتنی شانیں بیان کر رہا ہے ہمارے مصطفیٰ کی شان اور بلند کر عظمت اور بلند کر اور بیان کر اور بیان کر تاکہ ہمارے سینے اور تھنڈے ہوتے رہیں سو جس کا سینہ دائمًا عمر بھر شانِ مصطفیٰ سن کر عظمتِ مصطفیٰ سن کر کمالاتِ مصطفیٰ سن کر حسن و جمالِ مصطفیٰ سن کر حضور کی باتیں عظمت کی باتیں سن سن کر جس کا سینہ تھنڈا ہوتا رہے اور وہ کہتا رہے یار کی بات ختم نہ کر اور جاری رکھ تو سمجھو وہ مصر ملائکہ کے ہے وہ فرشتوں کی طرح ہے اور جو یہ کہے کہ بہت زیادہ بیان کر دی ہے وہ مصر شیطان کے ہے کیونکہ شیطان اکتا گیا تھا پیغمبر کی تازیم سے یہ امام سخابی نے بھی اس کو بیان کیا القول البدی میں پھر اسی معنی کو جو امام بخاری سے چلا اور تابعی سے چلا اور ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اسی کو پھر امام خطابی نے بھی بیان کیا اسی کو امام ابن الاسیر نے بھی بیان کیا انہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلاح حضور پر اصلحہ التعظیم کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے اور حضور کی عظمت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت کرتا رہتا ہے اور اسی کی شہادت دی اللہ نے قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ اور محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا یہ ہر وقت حضور کا ذکر بلند کرتے رہنا یہی اللہ کا دھروت پڑھنا ہے حضور پر اب بات کو سمجھ گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت بلند کرتا رہتا ہے اور ہم کو حکم دیا اب آگے امام ابن الاسیر امام خطابی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو صلو علیہ وسلم تسریمہ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں حضور پر اس کا معنی ہے فمعنا ہو عظم